آپ کوئی طریقہ تھا جو آپ نے اختیار کیا اور آپ کی اتنے زیادہ نمبر آگئی یہی طریقہ ہے میں روزانہ کا کام روزانہ کرتا تھا اور آج کا کام کال پر نہیں چھوڑتا اور اسی طرح میرے ماں باپ کی دعاوں میرے اللہ اللہ کی رحمت اور میرے سازہ کی محنہ رنگ لائی اور میں اس مقام پر پہنچا اچھا آپ روٹین میں جو ہے وہ زیشنز یہی بتائیں کتنے گھنٹے جو ہے آپ سٹڈی کرتے رہے ہیں میں سکول کے علاوہ تکریباً گیانہ گھنٹے پڑھائی گا یارہ گھنٹے ماشااللہ اور آپ نے اپنے کو ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا ہاں ٹائم ٹیبل ہے اچھا یہ بتائیں کہ وہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ آپ نے خود بنایا تھا یا آپ کے اسادزہ نے آپ کی رہنمائی کی یا آپ کے ابو نے میرے والا ساو نے میرے رہنمائی کی تھی اس ٹائم ٹیبل اچھا انہوں نے آپ کو بنا کے دیا اور آپ یارہ گھنٹے روزانہ اتنا ٹائم جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے ہاں جو پڑھ لیتے تھے وہ کوئی دکت تو نہیں بیش رہی دکت با سے یہی تھی کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہاں وہ دکت بیش آتے تھے ٹھیک ٹھیک نہیں اسا یہ بتائیں کہ آپ کو یہ پتہ تھا کہ آپ جو ہے یہ جس طرح یہ پڑھ رہے ہیں آپ یارہ گھنٹے پڑھ رہے ہیں اور آپ مینت بھی کارے ہیں آپ کا جو اللہ پہ بھروسہ ہے اور اس کے بعد آپ نے اسادزہ کی محنت آپ کے والدین کی تو آپ کو یقین تھا کہ آپ یہ ٹاپ کریں گے ہاں جی میرا ٹارگٹ میں مجھے یا کچھ توڑا بہتا شک تھا کہ شاید دوسری پوزیشن آئے نہیں نہیں میں نے فرس پوزیشن آسل کرنے کے لیے اتنی زیادہ محنت کی میرے والدہ صاحب ہی میرے ساتھ بہت زیادہ محنت کرتے تھے اور انہیں کی وجہ سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں اچھا یہ بتائیں آپ کا ٹارگٹ کتنا تھا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں یا آپ کی اببو نے آپ کو یہ ٹارگٹ دیا تھا کہ آپ اتنے نمبر کم از کم اتنے نمبر ضرور لیں تھا کچھ ٹارگٹ ہاں جی تھا اور انہوں نے آٹھ سو بیس نمبر کا ٹارگٹ مجھے دیا تھا ماشاءاللہ مغل صاحب کیا خوبصورت بعد انہیں کیا کہ آٹھ سو بیس نمبر کا ٹارگٹ جو ہے انہیں ملا اور انہوں نے اپنے محنت سے یہ ثابت کر دکھایا کہ یہ ہونہار اور ذہین اور باصلہ ہی طارب علم ہے اور انہوں نے صرف چار نمبر اس ٹارگٹ سے جہاں وہ کام لی ہیں اور میرا خیال یہ بہت بڑا عزاز ہے جب آپ ایک ٹارگٹ مقرر کر لیتے ہیں تو دراصل آپ اپنی سمت کو متین کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے ادھر جانا ہے جیسے آپ گھر سے نکلتے ہیں کسی کام کے لیے تو آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے اس میں ایک تصور ہوتا ہے کہ آپ نے فلان جگہ جانا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرف آپ نے جانا ہو آپ سفر اس کے اُڑڑ سمت میں کر رہے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو بھی پتہ ہوگا تھوڑی دیر کے بعد ہی کہ میں منزل پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکوں تو میں اس سلسلے میں داد دوں گا آپ کے جو والد محترم ہیں اور آپ کے دیگر سازہ بھی ہیں کہ انہوں نے آپ کو بالکل صحیح سمت میں ابتدائی طور پر ہی جو ہے یہ چلایا کہ آپ کو ایک ٹارگٹ دے دیا کہ یہ ہے جس پر آپ نے پہنچ لیں اور میں یہ بات بڑے وسوق سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ٹارگٹ جو دیا گیا تھا اگر آپ اس پر نہ بھی پہنچ پاتے ہیں اگر ایک انسان ٹارگٹ مقرر کر لے اور وہ ایک اٹیمٹ میں اس تک نہ بھی پہنچ سکے تو اگلی اٹیمٹ میں وہ اس پر ضرور پہنچ جاتا ہے یا اس سے اگلی اٹیمٹ میں ضرور پہنچ جاتا ہے ٹارگٹ کا فائدہ ہی شخصہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آپ کو آپ کو جو ہے یہ ایک منزل تک لے جاتا ہے میں یہاں ایک تاریخی مثال دوں گا حضرت قائدعظم کے مطلق جو ہے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو ایک خاص سٹیج پہ جبکہ بھی تحریک پاکستان اور قرارداد پاکستان کی منزل میں تھی تو اس وقت انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کو یہ ٹی بی ہے اور اس وقت ان حالات میں جب ٹی بی کا علاج بھی نہیں تھا ٹی بی کا علاج نہیں تھا اور زیادہ سے زیادہ پیشنٹ اس کے لیے چھے آٹھ ماہ ہوتے تھے جب اسے بتا دیا جاتا تھا کہ بھئی اب اس کے بعد آپ نے ختم ہو جاتا ہے بتانے کے بعد تو ویسے بھی اور کم ہو جاتا ہے ایک ماہ اور کم ہو جاتا ہے بھئی بندہ آدھا جو ہے یہ پہلے ہی سوچ اس کو لے جاتا ہے تو میں نے جو ہے یہ انایت اللہ ایک رائٹر ہیں انہوں نے ایک جگہ اس واقعے کو کٹیٹ کیا تھا کہ جب اس ہندو ڈاکٹر نے حضرت قائد عظم کو بتایا تو انہوں نے اسے پرامس لیا تھا کہ تم یہ کسی کو بتاؤ گے نہیں اور اس وقت لوگ جو ہیں یہ بہرحال اپنے وعدوں کا پاس رکھتے تھے ٹھیک کہ آج کی طرح یہ نہیں کہہ دیتے تھے کہ یہ کوئی قرآنوں حدیث تو نہیں ہیں باتہ تو بہرحال وعدہ ہی ہے ٹھیک ٹھیک تو قائد عظم نے یہ کہا تھا کہ جب تک میں پاکستان حاصل نہیں کر لیتا تب تک میں مر نہیں سکتا دیکھیں یہ ٹارگٹ جو ہے یہ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ کتنی اہم بات ہے کہ ایک بندے نے ٹارگٹ مقرر کیا اور موت کو بھی شکست دے تھی ہاں انہوں نے میرا خیال ہے ٹارگٹ چند ماہ کا ملا تھا زندگی کا جو ڈاکٹر نے بتایا تھا چھے ماہ انہوں نے کہا تھا کہ چھے ماہ کی زندگی میرا خیال ہے وہ ایک سال تک جو ہے نہیں تقریبا یہ چھے سال گزرے ہیں یہ انیس سو چالی سے اکتالیس کی بات ہے اچھا اسی وقت سے یہ اس وقت سے تھا اور قائد اعظم آپ نے ایک دو مووی میں دیکھا ہوگا جو ان کی ریل لائف کی ہے کہ وہ جہاز پر سوار ہو رہے ہیں اور وہ انجیکشن لگوا رہے ہیں تو انفیکٹ روزانہ جو انہیں بہار ہو جاتا تھا وہ اس کا انجیکشن لگواتے تھے اور وہ اپنی قوت ارادی اور اپنے اس ٹارگٹ کی ویل پاور سے تو بلا مبال کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے یہ ٹارگٹ والا کام جو ہے یہ بہت اہم تھا لیکن ٹارگٹ علاوہ بھی بہت سے فیکٹر زہر ہو گئے ٹھیک ہے ان پہ بھی کچھ بات کر لینا چاہیے اچھا 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 بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ میں آپ کیسے پڑھتے تھے لوڈ شیڈنگ میں میں امرجنسی لائٹ تھی لوڈ شیڈنگ میں میں امرجنسی لائٹ تھی کچھ کے ساتھ میں پڑھتا تھا لیکن آپ کی ٹائمنگ میں کوئی فرق نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بھی ٹائمنگ میں میں بچھ پڑھتا تھا آپ کے سکول میں کون سے ٹیچر ہیں جو جنہیں آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں میرے سکول میں تو کئی ٹیچر ہیں جن میں سمائے محترم قدیر احمد صاحب کو اپنا پسند دیدہ شکسیت سمجھتا ہوں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ محنت کی انہوں نے بھی مجھے وکٹی سٹینڈ پر جانے کا ٹارکت دیا تھا بہری گوٹ کدیر صاحب نے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ وہ چھٹی کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ ہمیں بلا محافظہ فری بڑھاتے جائے ایسے اسادزہ ہیں نوگل صاحب جو بچوں کی شخصیت بنانے کے لئے وہ مچھ قربانی جو ہے وہ دیتے ہیں جبکہ یہ جذبہ مان پڑھ چکا ہے لیکن اس نے یہ بتایا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ بات سنکے کہ ابھی اسادزہ میں یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے اور آپ کے جو اس ادارے کے سربراہ ہیں وہ ان کا نام کیا ہے ان کا نام عبدالباسد باجوا صاحب ہیں وہ بھی بہت زیادہ بہت زیادہ کوپریٹیو ہیں کوپریٹیو ہیں تابل کرتے ہیں اسادزہ کے ساتھ بھی اور ہمیں دسپلن پر بہت زیادہ دیتے ہیں اور ہر روز ہمیں تقریبان پڑھائی کم تعلق کسی چین سے اپڑایا یا نہیں سے اپڑایا وہ پوچھتے تھے